اسلام علیکم دوستو میں نا کہیں نہ کہیں سے چھوٹا موٹا ایک سراخ چھوڑ کے رکھنا ہے آپ لوگوں نے اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص کیا لکھنا ہے سراخ چھوڑ کے رکھنا ہے تاکہ کمرے میں جو گیسیں اٹھتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جائنوار بیمار نہ ہو جائے ایکسپائر نہ ہو جائے پلیز سردیاں ہیں سردیاں میں اس چیز کا آپ نے بہت ساتھ خیال رکھنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے دروازے کے نیچے یہاں سے میں نے دی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ جو کھڑکی ہے نا کورنر سے بلکل کورنر سے یہاں سے ہلکی ہلکی یہ دیکھیں ہلکی ہلکی یہاں سے نا ہوا اندر جا رہی ہے تو کمرے کا انوارمنٹ اندر ٹھیک ہی ہے اور بڑی شدید دھند ہے یار اس دھند میں آپ اپنے جانور کو خاص خیال رکھیں اب میں ان کو دینے لگا ہوں کو گھاس وغیرہ ان کو دیتا ہوں اور میں ان کے روم میں تو آیا ہوں مجھے خود بھی ٹھانڈ لگ رہی ہے یار تو میں جہاں کے اپنے جانور کو تھوڑا سا گھاس وغیرہ کھلا دیتا ہوں تاکہ ان کی باڈی جو ہے نا وہ کھانا کھانے کے بعد ان کی باڈی تھوڑی بہت گرم رہے جی ہاں بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں میں اکیلا ہوں اصل میں اور کوئی ہے بھی نہیں یہاں پہ یہ کر دیں جی ہمری بلا بون یہ میں نے ان کیا گھرہ دیا جی کاس اندر بالکل انوارمنٹ ٹھیک ہے باہر کے حساب سے اندر بہتر لگ رہا ہے مجھے اور آپ کو میں اب اندر سے بھی وہ چیز دکھا دیتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں ہوا پاس ہونے کے لیے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یار اتنا سا سراخ بھی کافی ہے ہوا کو پاس ہونے کے لیے یہاں سے بھی ہے وہاں سے بھی ہے تو یار یہ دونوں جگہوں سے نا یہ دیکھیں ونڈ پاس ہونے کے لیے نا ہلکا سا سراخ چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہاں سے ونڈ پاس ہوتی رہے تو ونڈ پاس ہونے دیا کریں اندر کیونکہ گیسز ہو جاتی ہیں ان کے پشاپ کی وجہ سے ان کے مہنگوں کی وجہ سے اندر گیسز ہو جاتی ہیں گیسزوں سے بھر جاتا ہے تو اس وجہ سے جانور ایکسپائر ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے تو اپنے جانور کو اس چیز سے بچائیں اپنے جانور کو خاص خیال رکھیں تھوڑا سا بورا ہم اس طرف ڈال دیتے ہیں تو اس سے بھی مزید یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ گرم رہے گا کیونکہ وہ کب کب آ رہی ہے تو وہ اسی وجہ سے کب کب آ رہی ہے کہ نیچے جو ہے وہ خشک پڑا ہے سارا گسالہ خیر ابھی میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک ان کے کمرے کو ابھی تھوڑا سا انگیٹھی سے بھکائیں گے اور آگ جلائیں گے جن کے ہم کمرے میں اور ان کے کمرے میں ہم آگ جلا کے تھوڑا سا ان کا کمرے کو ہم گرم کریں گے تاکہ ان کے کمرے اندر سے گرم ہو جائے خود بھی ساتھ بیٹھوں گا میں اور یہ کمرہ بھی گرم رہے گا انشاءاللہ اور اس طریقے سے آپ نے اپنے جانوروں کا خیال رکھنا ہے سردی بہت زیادہ آگئی ہے دوبارہ سے ایسا لگتا ہے کہ سردی کی نئی لہر آگئی ہے تو سردیوں سے بچائیں اپنے جانوروں کو جتنا زیادہ ہو سکی اور اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھیں ٹھیک ہے جی دوستو امید ہے آج کی آپ کو ہماری یہ بات سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہے ہیں ایس ایم ایس گارڈ فارمنگ اوفیشیلز بہت شکریہ